یا ایوہ الذین آمنوکم انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تربیتِ اولاد کی سیریز میں یہ ہمارا پروگرام اسی ٹاپک پر ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت اولاد کی ظاہری اور جسمانی پرورش تو والدین کا فرض ہے ہی اولاد کا حق ہے ہی لیکن اصل میں اولاد کی تعلیم اور تربیت ہی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا فرض ہے اور اولاد کا ایک ایسا حق ہے جس کی وجہ سے انسان کی اولاد جانداروں کی باقی جانداروں کی اولاد سے الگ اور ممتاز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتا عطا کی ہے یہی ممتا اللہ تعالیٰ نے باقی جانداروں کو بھی عطا کی ہے انسان ہیوان سے کیوں کر ممتاز ہے کیوں کر بہتر ہے اس کی وجہ صرف تربیت ہے صرف تعلیم ہے ورنہ ہیوان بھی بچے پیدا کرتے ہیں وہ بھی بچوں کی پروریش کرتے ہیں ہیوان ماں باپ بھی بچے کو پاؤں پہ کھڑا ہوتے تک سنبھالتے ہیں ہیوان ماں بھی بچے کو تکلیف سہ سہ کر پیدا کرتی ہے ہیوان ماں باپ بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں لیکن انسان اور ہیوان میں بنیادی فرق ہی تعلیم اور تربیت کا ہے اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہ کریں اگر ہم تربیت کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو پروریش ادھوری رہ جاتی ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت سے غفلت برتنا اولاد کے ساتھ بے انصافی ہے اولاد کا فرض ادار نہ کرنے کے برابر ہے تعلیم اور تربیت کے بغیر آپ وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتے وہ اولاد نہیں بنا سکتے جو آپ کی آنکھوں کی تھنڈک دل کا سرور اور آخرت کی سرخوروی کا سامان ہو اولاد انسان کا بچہ بہرحال بنیادم ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے اور اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہ کیا جائے محض اسے پروان چڑھا دیا جائے اور وہ جوان ہو جائے تو اس میں اور ایک تربیت یافتہ انسان میں کتنا فرق ہوگا یہ آپ کو خود کو معلوم ہے ایک عام انسان اور ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان اس میں جس قدر فرق ہے اتنا ہی فرق ایک تربیت یافتہ بچہ ایک تعلیم اور تربیت کرنے والے ماں باپ اور ایک وہ ماں باپ جنہوں نے محض پیار محبت اور لارڈ پیار سے بچے کو پال کے جوان کر دیا ہے ان میں فرق رہے گا ہم جن عارضوں کے ساتھ بچے کی پرورش کرتے ہیں ہم جن تمناوں کے ساتھ یہ بچے اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں اور جتنی نعمت اور رحمت کے ذریعے یہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں یہ حق تب ہی ادا ہوتا ہے اگر ہم ان کی تربیت کریں اگر ہم ان کی تعلیم کا خیال رکھیں تعلیم اور تربیت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تعلیم دگریوں کا نام بھی ہے سکول کالیجز یونیورسٹیز کی تعلیم کا نام بھی ہے لیکن ایجوکیشن ان دونوں کا نام ہے تعلیم اور تربیت مل کر انسان کو انسان بناتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات بناتے ہیں بعض وقت ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریوں ہوتی ہیں جن سے ہم ڈالر روپیہ ریال سب کم آ سکتے ہیں لیکن ہم اچھے انسان نہیں ہوتے اچھا انسان تربیت کے بغیر بنتا ہی نہیں اور اچھی تربیت وہی ماں باپ کر سکتے ہیں جو خود تربیت یافتا ہوں جن کے سامنے زندگی کا ایک سیٹ پلان ہو جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوں اپنے دین کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں اللہ کے رسول کے احکامات اور ہدایات سے واقف ہوں جب اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ تعلیم اور تربیت کا حق ادا کرتے ہیں اور اصل میں ایسی اولاد ہی دین کا اور مسلمانوں کا سرمایہ بنتی ہے جو تربیت یافتا ہوں جن کی تربیت کی جائے اولاد کے لیے جسم و جان کی قوتیں گھل جاتی ہیں اولاد کو بڑا کرنے کے لیے ہم اپنا تمام تر مال بے دریغ لٹا دیتے ہیں اولاد کو بڑا کرنے کے لیے ہم اپنی جوانی اپنا وقت اپنا مال سب کچھ بے دریغ لٹاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے تو ہم بہت مجرم ماں باپ ہوتے ہیں ہم اچھے ماں باپ نہیں ہوتے اور یہ اولاد ہمارے لیے نعمت نہیں زہمت ہوتی ہے رحمت نہیں زہمت ہوتی ہے نعمت نہیں ایک عذاب کا باعث ہوتی ہے اور یہ اولاد ہمارے لیے کوئی سرمایہ کوئی انام کوئی توفہ نہیں یہ اولاد ہمارے لیے ایک دشمنی کا باعث ہوتی ہے جہنم کا گڑھا ہوتی ہے بلا شبہ اولاد کی ذمہ دار تربیت کی ماں ہوتی ہے لیکن تنہا ماں اولاد کی پرورش نہیں کر سکتی تنہا ماں اولاد کی تربیت بھی نہیں کر سکتی گو کہ ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے زیادہ حصہ ماں کے ہاتھ آتا ہے زیادہ وقت ماں بچوں کے ساتھ سپنڈ کرتی ہے اس لیے تربیت بھی عام طور سے زیادہ تر ماں ہی کرتی ہے لیکن ماں اور باپ دونوں مل کر اگر تربیت کرتے ہیں تو بچہ پرفیکٹ بن جاتا ہے اس لیے کہ ماں کی تربیت کے ساتھ ساتھ باپ کا روپ بھی چاہیے باپ کی سرپرستی بھی چاہیے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی چاہیے ماں کا لاد پیار بھی چاہیے دونوں چیزیں ملتی ہیں تو شخصیت میں بیلنس آتا ہے دونوں باتیں چاہیے پیار محبت بھی چاہیے اور روک ٹوک بھی چاہیے اور اس کو روکنے کا روپ داب کا بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ زندگی بغیر مینرز کے بغیر عدب کے ہیوانوں کیسی ہوتی ہے اور ایک بچے کو جاندار بچہ بنانا ایک بچے کو جاندار سے انسان اور آدمی کا بچہ بنانا ماں باپ کی تربیت ہی سے ہوتا ہے ورنہ یہ ناممکن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے کی تعلیم میں بچے کی تربیت میں ماں کو خصوصی دخل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں زیادہ وقت بچے کے ساتھ گزارتی ہے اس کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی کوشش بھی زیادہ ہوتی ہے چونکہ وہ وقت ساتھ گزارتی ہے اس کو مزاج کا پتا ہوتا ہے کہ بچہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہ پسند کرتا ہے کس بات سے چڑ جاتا ہے کس بات سے بہت خوش ہو جاتا ہے اس لئے اس کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اس کو سکھائے وہ اس کی تربیت کرے لیکن جس طرح سے جسمانی پروریش اور دیکھ بھال میں ماں نہائی تحمل سے عصار اور قربانی کا مظاہرہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم و جان کی تمام قوتیں لگا دیتی ہے اسی طرح سے اسے تربیت کرنے میں بھی ایک خصوصی کردار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس کو ایک مثالی ماں بننا پڑتا ہے اسی طرح بچے کی تعلیم میں بچے کی تربیت میں ماں کو اپنی جسمانی اپنی قوتیں لگانی پڑتی ہیں اپنی صلاحیتیں دکھانی پڑتی ہیں ماہی کی تربیت سے بچے لائق بنتے ہیں ماہی کی تربیت سے بچے ملک و ملت کا نام روشن کرتے ہیں ہر ایک اچھے انسان کے پیچھے ایک اچھی ماں ہوتی ہے باپ روزی روٹی کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے وہ اس محنت میں اس میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ اسے باز وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ یہ پوچھ بھی سکے کہ بچے نے آج پڑھا بچے نے نمازیں پڑھیں بچے نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا بچے نے دن بھر کیا کیا تمام دن کی ایکٹیویٹیز کا حساب ماں کے پاس ہوا کرتا ہے قدرتی طور پر ماہی کو اللہ تعالی نے فطرت میں بھی یہ حق رکھا ہے قدرتی طور پر بھی یہ ماہی کو اللہ تعالی نے یہ تمام انام ودیت کیے ہیں کہ وہ بچے کو پالے ایک ماں عزیزانِ گرامی بارہ بارہ بچے پال دیتی ہیں اور سبھی بچوں کی تربیت یقصان کرتی ہیں سبھی سے محبت بھی کرتی ہے سبھی کی تربیت بھی کرتی ہے لیکن بارہ بارہ مرد بارہ بارہ آدمی مل کر ایک بچے کی ویسے تعلیم تربیت اور محبت کہا قدر نہیں کر سکتے جو ماں اکیلی کر سکتی ہے یہ اللہ تعالی نے ممتہ کو دیا ہے یہ انام اللہ تعالی کی طرف سے ایک عورت کو ہی حاصل ہے ایک ماں ہی کو حاصل ہے اس کی وجہ سے بچے پل جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی ممتہ میں حیبت روب غصہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بچے اس سے معنوس ہوتے ہیں اور چونکہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچے گزارتے ہیں اس لئے بے تکلفی اور بے واقعی سے ہر ہر حرکت اس کے سامنے کرتے رہتے ہیں باپ تھوڑی دیر کے لئے آتا ہے تھوڑے وقت کے لئے بچوں کے سامنے ہوتا ہے وقت کم دے سکنے کی وجہ سے ایک تکلف برقرار رہتا ہے اس قدر بے واقعی اور بے تکلفی ہو نہیں سکتی جو ماں اور بچے کی ہوتی ہے اس لئے فاصلہ رہتا ہے جو ماں اور بچے میں نہیں رہتا وہ باپ اور بچے کے بیچ رہتا ہے اس لئے تمام صلاحیتیں اچھی ہوں یا بری ہوں وہ ماں کے سامنے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے تربیت کا کام آسان ہو جاتا ہے پھر تربیت اور اصلاح کے لئے صبر اور برداشت بہت ضروری ہے تحمل کا مادہ بہت ضروری ہے افو درگزر بہت چاہیے ہے پیار و محبت کا جذبہ بہت ضروری ہے اور یہ سارے کے سارے جذبات اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کو دیئے ہیں لیکن ماں کے حصے میں زیادہ رکھے ہیں باپ بہت جلد جھنجلہ ہٹ کا شکار ہو جاتا ہے باپ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اور باپ اپنے غصے کا اظہار نفرت سے بھی کر دیتا ہے جو ماں نہیں کیا کرتی ہے ماں آخر وقت تک صبر و تحمل رحمت اور محبت اور حسن تعلق کا مظہرہ کرتی رہتی ہے وہ اس وقت تک انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب بچے کو خود احساس ہو جائے کب وہ شرم اور ندامت کا اظہار کرے کب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ماں اس کو وقت دیئے چلی جاتی ہے دیتی چلی جاتی ہے اس سے وہ بچے کے اندرونی احساسات کو جگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جبکہ باپ غزبناک ہو کر ایک دم بیزاری بے تعلقی اور نفرت کا اظہار کر بیٹھتا ہے اور مرد اپنی عادت کے مطابق بھلے وہ باپ ہی کیوں نہ ہوں ایک دم فیصلہ کر دیتا ہے جبکہ ماں صدھارنے کے لئے اور اصلاح کرنے کے لئے بچے کو وقت دیتی جاتی ہے اس کی اصلاح کے لئے اس کی صدھار کے لئے وہ خود اس کو فلیکسیبلیٹی دیتی ہے وہ اس کو ریلیکس کرتی ہے جبکہ باپ ایسا نہیں کر سکتا لیکن یہ دونوں مل کر باپ کا وہ غصہ باپ کی وہ بیزاری باپ کا وہ روپ ماں کا یہ پیار ماں کا یہ وقت دینا ماں کا یہ احساس کو جگانے میں کامیاب ہونا یہ دونوں مل کر بچے کو اس بات کا احساس دلا دیتے ہیں کہ غلطی پر روک ٹوک بھی ہوگی پکڑ بھی ہوگی وقت بھی ملے گا سزا بھی ملے گی اور اس کو تربیت کہتے ہیں اولاد کی غلطیوں پر ایک دم غزبناک ہو کر فیصلہ کر دینا بھی جائز نہیں ہے ایک دم غزبناک ہو کر ان کو سزا دے دینا اور ایک عدالت لگا کر بیٹھ جانا اور قاضی کی طرح ان کا فیصلہ دے دینا اور ان کو مجرم بنا کر بٹھا دینا بھی غلط ہے اس کے لئے ماں کے جذبات چاہیے ہیں وہ رحمت وہ محبت وہ شفقت اور وہ احساسات جگہ دینے کا وقت درکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ماں کے ممتع میں رکھا ہے پرورش ہو یا تربیت دونوں پہلوں سے ماں جس لگن سے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتی ہے وہ باپ کر ہی نہیں سکتا باپ کا جو حق ہے وہ وہ ادا کرتا ہے ماں کا جو حق ہے وہ ادا کرتی ہے اور یوں جا کے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو قوتیں دی ہیں ان سے ان پر کوئی شک نہیں ہے لیکن طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو قوتیں دی ہیں وہ مرد ان پر قابو نہیں پاسکتے مرد وہ حاصل نہیں کر سکتے اور جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کی ہیں نہ وہ مرد حاصل کر سکتے ہیں جو نہ مردوں کو عطا کی ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں دونوں اپنی اپنی صلاحیتیں اپنی اپنی قوتیں لگا کے اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت میں سرف کر دیتے ہیں ماں کی اسی بے مثال خدمت کے لیے ماں کی اسی بے مثال عیسار کے لیے اس لگن کے لیے اس معافی کے جذبے کے لیے اس رحمت کے لیے اس افو درگزر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا ہے حکم دیا ہے اولاد سے وعدہ لیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں کسی کو شریک نہ کریں اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت سب سے زیادہ توجہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اس عمل کو عطا کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا ساماملہ رکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے زبردست احسانات گنوائے ہیں اور اس میں ماں کے احسانات گنوا کر اس کو آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس کے بعد کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تمہارا باہ یعنی اس معاملے میں اس افو درگزر کو اس رحمت کو اس شفقت کو اتنا مقام حاصل ہے اس حسن سلوک کو اتنا درجہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد سے تین گناہ زیادہ ماں کو درجہ عطا کر دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے حسن سلوک کا حقدار باپ سے تین درجہ زیادہ ماں کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ممتہ کی مثال اپنی رحمت کی مثال ماں کی ممتہ سے دی جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور زور رکھا ہے عامال میں جہاد کو بہت اہمیت حاصل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کو جہاد میں شرکت کی بھی اجازت نہ دی جن کی ماں ضعیف تھیں جن کی ماں کو اولاد کی خدمت درکار تھی آپ نے فرمایا تمہارا جہاد تمہاری ماں کی خدمت میں ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت اور ماں کی اطاعت بجالا کر تمہیں اتنا عجر مل جائے گا جو تمہیں جہاد میں شریک ہو کر ملتا ہے لیکن عزیزانِ گرامی ماں کی اس عظمت اور احترام کا حق وہی اولاد ادا کر سکتی ہے اسی اولاد کو معلوم ہوگا کہ ماں کا احترام ماں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے ماں اور باپ کی کیا حیثیت ہے اگر ان کی تربیت ہو چکی ہوگی اور ان کی تربیت کرنے والی ماں کو بھی تربیت چاہیے ہیں اگر اسے بھی معلوم ہوگا کہ وہ کیا سکھا رہی ہے کیوں سکھا رہی ہے جس اولاد کے دل میں آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ڈال دیں گے جس اولاد کو آپ یہ سمجھا دیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس اولاد کو آپ یہ سمجھا دیں گے کہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہی اولاد تو یہ سب کر سکے گی ورنہ سب اولاد کے بس میں تو نہیں ہر ایک کے بس میں تو نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی اطاعت میں سمجھیں گے ایسے بچے صرف ایسی ماں ہی کے ہو سکتے ہیں جس ماں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ اولاد کو یہ تربیت دی ہو اور وہ دل و جان سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں لگی ہوئے ہو پروریش کرنے کے لیے تو ہر ماں ٹھیک ہے پروریش کرنے کے لیے پالنے کے لیے بچہ پیدا کرنے کے لیے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نگہ داشت کرنے کے لیے بچے کو بڑا کرنے کے لیے سب مائیں ٹھیک ہیں کسی مذہب کی ہوں کسی کلچر کی ہوں کسی دین کی ہوں کسی زبان کی ہوں پڑھی لکھی ہوں جاہل ہوں سب مائیں مائیں ہیں پرورش ہر ماں کر سکتی ہے پیدا سب مائیں کر سکتی ہیں لیکن دیکھ بھال پرورش تعلیم و تربیت کا حق صرف وہ ماں کر سکتی ہے جو خود تعلیم یافتہ ہو جو خود تربیت یافتہ ہو جس کے اندر دینی ہمیت ہو دینی غیرت ہو جو اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتی ہو پہچانتی ہو خود عمل کرتی ہو تو وہی اولاد کو عمر پر مجبور کر سکتی ہے وہی سکھا سکتی ہے کہ وہ بچہ کیسے اچھا مسلمان اچھا انسان بنے گا اس بچے میں جس کی ماں نے تربیت دی ہوگی جو ماں خود تربیت لیے ہوئے ہوگی وہ جو ماں خود دین پر عمل درامت کرتی ہوگی وہی اپنے بچے کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنا پائے گی اس بچے میں اور اس بچے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جس کی ماں میں خود تربیت کی کمیں ہوگی مولانا عبدالقادر جیلانی ایک بہت بڑی بلند ہستی ہے ان کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں کبھی جھوٹ نہ بولنے کی ہدایت کی تھی یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بتا دوں ایک مرتبہ وہ بغداد جا رہے تھے ان کی والدہ نے سوداغروں کے کافلے کے ساتھ ان کو بھی روانہ کر دیا کہ جاؤ دین کا علم سیکھ کر آؤ اور پھر آ کر دین پھیلاؤ اب سوداغروں کے کافلے کو ڈاکووں نے لوٹ لیا اور سب سے سارا مال چھین لیا جاتے جاتے ایک ڈاکو نے اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کو ہلا کے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو بچے نے سر ہلا کے کہا ہاں ہے تو اس نے ازراح مزاق کہا تمہارے پاس کیا ہے بچے نے جواب دیا چالیس دین آر ہیں اب وہ حیران ہو کہ ڈاکو نے کہا اچھا چالیس دین آر ہیں تو کہاں رکھے ہیں بچہ کہنے لگا تھیلی میں رکھے ہیں تھیلی کہاں ہیں کمر کے ساتھ لگی ہے اس ڈاکو نے جلدی سے ہٹا کے کپڑا دیکھا تو تھیلی کمر کے ساتھ کپڑے کے ساتھ سیلی ہوئی تھی اور اس میں چالیس دین آر رکھے تھے اس نے کھول کے دیکھے گنے چالیس تھے حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے تو مزاقن پوچھا تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بچے کے پاس چالیس دین آر ہیں اور تم اسے بچا سکتے تھے اگر تمہارے پاس تھے تم نے بچا لیے ہوتے تم نے کیوں بتایا کہ تمہارے پاس ہیں تو کہنے لگے کیوں کہ تم نے پوچھا اور مجھے جھوٹ نہیں بولنا تھا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہر حالت میں صرف سچ بولنا اس ڈاکو کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ ایک معصوم بچہ دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے اور ماں کی فرما برداری میں صرف سچ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہے انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور یہ کہا کہ میں تو اپنے رب کا نافرمان ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو دن رات اس کی گستاخی اور نافرمانی میں مصروف ہوں کہاں یہ ایک معصوم سا بچہ جس نے اپنی ماں کی فرما برداری میں جھوٹ نہیں بولا اور سچ بول دیا بھلے لٹ گیا اب یہ جا کر کیا کرے گا یہ چالیس دینار اس سے چھن گئے یہ کیا کھائے گا کیا پیے گا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اس کی ماں کی تربیت ہے کہ صرف سچ بولنا ہے تو وہ ڈاکوں کے سامنے بھی سچ بول اٹھا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کوئی فکر نہیں ہوئی کہ اس کے مستقبل کا کیا ہوگا انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی اور یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ بنے اس عظیم ماں کی تربیت نے ایک نو عمر لڑکے کی وجہ سے صرف لڑکے کو ہی نہیں بلکہ ایک ڈاکو کو بھی تربیت دے دی کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے ہر ماں آپ یہ چاہتے ہیں یہ ایک فطری خواہش ہے کہ ان کی اولاد کا مستقبل شاندار ہو اللہ نے اس خواہش میں بڑی قوت اور کشش رکھی ہے ماں باپ اس معاملے میں خاص طور پر کچھ زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوتے ہیں اور اسی بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اپنی اولاد کو دے دیں جو بھی صلاحیتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں جس طریقے سے بھی جیسے بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی اولاد کو خوش کر دیں عزیزانِ گرامی اولاد کو اگر سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا تحفہ اگر والدین کی طرف سے مل سکتا ہے تو وہ عالی تربیت ہے عالی تعلیم ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اسلام علیکم